اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کے عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جن کے پریوار کا اتحاس ہے دیش کی آدادی کی لڑائی میں لڑنے کا سماج سیوا کرنے کا ایس ایسی شخصیت جو کانٹروورسی سے دور رہتے ہیں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو بات کافی چھپتی ہے پلیز ویلکم مولانا محمود بدنی آج کے اس مقدمے میں ہمارے جج ہیں جانمانے پترکار ڈاکٹر ویت پرتاب ویدے اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں ہم ازامات سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر ویت پرتاب ویدے کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے شروع کیا جائے اور اس سے پہلے کہ میں ازام لگاؤں مولانا بدنی پر ایک نظر ڈالیں گے ان کے بیکگراؤنڈ مولانا محمود بدنی جمعیت علیمائے ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں اسلامک سکولر ہیں اور پارلیمنٹ کے میمبر بھی رہ چکے ہیں مولانا محمود بدنی نے اپنی پڑھائی دارالعلوم دیو بند سے کی انہوں نے سوشل ایکٹیویٹی کا کام جمعیت علیمائے ہند کے سہارنپور ڈسٹرکٹ سے شروع کیا اور اب جمعیت کے ناشنل لیڈر ہیں مولانا محمود بدنی نے گجرات کے ارثکویک کے وقت اور کشمیر کے ارثکویک کے وکٹمز کے لیے ریلیف اور ریہابیلیٹیشن کا زبردست کام کیا بیہار اور اڑیسا میں فلڈ ریلیف کا کام کیا مولانا محمود بدنی کی لیڈرشپ میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ہاسپٹلز، موبائل ڈسپینسریز، پولی ٹیکنیکس جیسے کئی پروجیکٹ چلتے ہیں مولانا محمود بدنی کے دنیا بھر میں لاکھوں فالوورز ہیں آپ کی عدالت میں مولانا محمود بدنی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام مولانا محمود بدنی آپ کی عدالت میں مولانا محمود بدنی پر الزام ہے کہ یہ بھرم پھیلاتے ہیں کیسے کنفیجن پھیلاتے ہیں یوگ دبس اکیس جون کو پوری دنیا میں منع جائے گیا یونائٹ انڈیشنز کا فیصلہ ہے پیتالیس اسلامی دیش بھی ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمان بھائی بہن وہ کنفیوزڈ ہیں یہ کچھ غلط تو نہیں کر دیں گے ہم میں اور میں نے کنفیوزڈ کیا ہے آپ نے وہ کنفیوزڈ دور کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا یہ الزام تو صحیح آپ کا بات ایسی ہے کہ یوگ اگر اس کو ایک ورزش زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جائے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب چیز ہے اس سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اس فائدے کی چیز کو ایک خاص اس میں رنگ میں رنگ لنے کی کوشش کیا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے ایک زمانہ وہ تھا جب آپ سوامی رام دیو کو جو دنیا بھر میں یوگ گروہ کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کو لے کر کے دیو بن گئے تھے آج کنفیوزڈ کیا ہے اسلامی تعلیم کا مرکز ہے مولانا ابو القاسم مومانی مومانی صاحب کہتے ہیں کہ یوگ کا بھگوہ کرن کر کے اسے مذہبی سیاست جوڑا جا رہا ہے یہ غلط ہے مسلمانوں کو یوگ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں وہ آپ کو کہاں سے یہ خبر لگ گئی ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ٹھیک کر لیا چاہے تو اس سے سب کو فائدہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی خاص شبد کہنا یوگ میں ضروری نہیں ہے لیکن اسے ضروری کر دیا گیا جب ضروری کر دیا گیا تو پھر ایک وشش سمودائے کے لئے اس سے بچنا ضروری ہو گیا آپ خاص شب وشش سمودائے سے گول گول کیوں بات کر رہے ہیں میں آپ کو سیدھا سیدھا بناتا ہوں آپ کنفیجن کیسے پھیلے گا آپ کا ارضام درست کیسے ہوگا اب اور کنفیجن کر رہے ہیں نہیں دیکھیں دارو لورم وقت کے استاد ہے مولانا مفتی آریو صاحب انہوں نے کہا کہ یہ یوگ کی آر میں سورے نمشکار کربانا جس میں سورے کے منطر بولے جاتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے یہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ اصل میں سورج کو دیوتا ماننا سورج کو خدا ماننا اس کو عشور ماننا یہ اسلام کے جو بیسک صدحان تھے اس کے ورد ہے لیکن اب تو سرکار نے کہا کہ 21 جون کو جو یوگ ہوگا اس میں سورے نمشکار نہیں ہوگا اچھی بات ہے اچھی بات ہے اگر سرکار نے یہ کہا ہے اور 21 جون کی بات کیوں ہے ساری بات کر لینا 21 جون کے ساتھ کیوں آپ کہیں یوگ سے پرمنٹلی سورج نمشکار کو نکال گیا جائے نہیں ایسا ہے جو گورنمنٹ آرگنائزڈ ہوگا جو پبلک پلیسز پر ہوگا اسکولز میں ہوگا اس میں یہ نہیں رکھا جائے گا آدمی کی مرضیہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے دیکھیں کنفیجن کو فیلتا ہے اسدودین اویسی صاحب ہیں بہت تیکھا بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ یوگ کے مادیم سے تو اب ان کی بات کے لئے آپ مجھے کیوں جہاں کھلا کر رہے ہیں یہاں پہ بٹا کر رہے ہیں کرے گا کوئی بھرے گا کوئی اور کنفیجن پھیلا وہ ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے اچھی شروعات ہے اس کو اور دو ٹوک انداز میں ایسی چیزیں جو آپتی جنک ہیں سب کے لئے آپتی جنک نہیں ہو سکتی لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کو موڈیفائی کر لیا جائے تو یہ دو چیزیں موڈیفائی ہوئی ہیں یہ میرے پاس میں ڈیٹیل ہیں ودیش منطری سوشمہ سوراج نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سور نمازکار کو شامل نہیں کیا گیا اس کا ارکم میں دوسرا شریپد نائیک جو منطری ہیں اس کے انچارج ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان بھائی بہن شلوک پڑھنے کے بجائے اللہ کا نام لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں کوئی کمپلشن نہیں ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں سرہنی ہیں ان کی سرہنہ کرنی چاہیے اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام جس کو سب مل کر کے کریں اس سے ہمارے دیش کا ایک نرمان ہوگا اور دوریاں ختم ہونے کا ایک ذریعہ بنے گا کوئی بھی کام کیا جائے اچھا جب ایسا کوئی کام ہونا ہے جو اچھا کام ہے جس سے آدمی کا خود کا بھی فائدہ ہے اور ایک کلکٹیو کام کرنے کی اسپریٹ بنے گی تو اس کام کو کرنے کے لیے پوری امانداری کے ساتھ آپ مانتے ہیں کی اچھا ہے پولیٹکس سے اوپر اٹھ کر لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ دیش کے فائدے کے لیے پوری درورتہ کے ساتھ وشواس کے ساتھ اس کو اگر آگے لے جائے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شروعات ہے ہر سال آئے گا یہ موقع آگے میں اور بڑھیں گے لوگ آگے لیکن دیکھیں ڈیمانڈ کی بہت سارے علماء نے اس میں سورج نمشکار نہیں ہونا چاہیے سرکار نے اس کو ہٹا لیا اب شنکرہ چائرہ سوروپنن سورستی مہاراج وہ کہتے ہیں کہ ہر موقع پہ مسلمانوں کو ویٹو کیوں دے دیتے ہو ہر بار ان کی بات کیوں مان لیتے ہو انہوں نے کہا سورج نمشکار ہٹا دو تم نے ہٹا دیا تو بڑی غلط بات ہے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور کہا ہوگا آپ کہیں تو میں ثبوت دکھا سکتا میں نے مان لیا تو ایسا آپ تو بغیر ثبوت کے کھڑے نہیں ہوتے آپ اتنا سارا کاغذ ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ مسلمانوں کی بات ماننے کی بات نہیں ہے دیکھئے دیش میں جوڑ پیدا کرنے کی بات ہے اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر جیسے یہ سورج نمشکار ہیں اس کے بارے میں نائک صاحب نے یہ بات کہی کہ جو بگنرز ہیں وہ تو کری نہیں سکتے اسے دیکھئے اس کو ورزش کے طور پر میں نے بھی بہت دن کیا ہے اور یہ آسان نہیں ہے کرنا سب کے لیے پہلے دن اکیس جون سے شروع کر رہے ہیں وہ کسی وہ کھڑا کر دیں اس کی تو کمر جائے گی بچارہ پھر اسپتال میں رہے گا تین مہینے یہ تو پہلے تین مہینے چار مہینے پرکٹس ہوگی اس کے بعد جا کر کہ آدمی اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ وہ سورج نمسکار کر سکے اس کے جو دسو بارہ جتنے بھی وہ پورشن ہیں تو انہوں نے یہ بات صاف کہی ہے کہ اس کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ لوگ پہلے دن نہیں کر سکتے لیکن آپ کے جیسے لوگ کو دکت نہیں ہونی چاہیے جو پانچ بار نماز پڑھتے ہیں دن میں ہاں دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں اس میں پریشانی کیا ہے اس میں پریشانی پریشانی صرف ایک ہے کرنے کی دکت نہیں ہے پریشانی صرف ایک ہے کہ اس میں جو اشلوک پڑھے جاتے ہیں اور جس طرح سے سورج کی طرف رکھ کر کے اس کو سورج کو دیوتا مانا جاتا ہے تو یہ ماننیتاؤں کا سوال ہے اپنے اعتقاد اور عقیدے کا سوال ہے دیکھئے ہم دو چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ایمان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے اور اپنے دیش پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اب یہ دونوں چیزوں کے لیے ہمیں لڑنا ہے لوگ ایک چیز کے لیے لڑتے ہیں ہم دو چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں دو چیزوں کے لیے ہم اپنے جگہ پر کھڑے ہیں اور ہر قربانی دیں گے ضرورت پڑے گی ہر قربانی دیا آگے بھی دیں گے اس کو ادروائز نہیں لیا جائے اور یہ کساب مسلمانوں کی مبرائی ہو رہی ہے اس سے بالکل نہیں جوڑا جانا چاہیے بہت آدرنی ہیں ہمارے سو روپا ننصر اسفتی جی اور میرے دل میں ان کا بڑا سممان ہے تو میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے اور اس پلیٹ فارم سے جو بڑا پلیٹ فارم ہے دیش کا کہ یہ مسلمانوں کی ماننے کی بات نہیں ہے بلکہ سب کو جوڑنے کی بات ہے اب دیکھیں اس سے اب راجستان سرکار کے میریسٹر نیوہ سو دیو دیندانی انہوں نے کہا کہ چاہے نماز پڑھو چاہے سوری نماز کر کرو ایک ہی بات ہے ان کو بتائی دینی چاہیے ہم ایسا کنفیوزن کریٹ کر رہے ہیں تو کیا کہا جائے اس کو اور ایک اور منطری ہیں اتر پدیش سرکار کے آزم خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ میں کھانا تو ڈالو کسرت کی بعد بعد میں کرنا دیکھئے کسرت کرنے سے کم کھا کر بھی جیویت رہنے کی شکتی ملتی ہے زیادہ کھانا کمال نہیں ہے زیادہ کھانا کمال نہیں ہے کم کھا کر کے بڑے کام کرنا کمال ہے اور ہمارے اسلام میں تو ابھی تین دن کے بعد شروع ہو رہا ہے اسلام میں تیس دن تک روزانہ بھوکے رہنا پڑتا ہے اور کمپلسری یہ سب کو رہنا پڑے گا بھوکا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور بھوکے رہنے والے کی جو سپریچوالیٹی آتما شکتی جو ایک نئی ملتی ہے ایک نیا اس کا نرمان ہوتا ہے سال بھر کی برائیوں کے بعد نیکیوں کی طرف لائے جاتا ہے بھوکا رکھ کر پیٹ بھرنے کا سوال نہیں ہے پیٹ بھرنے کا سوال نہیں ہے دماغ سے گندگی کے دور کرنے کا سوال یوں بھی عادتنا انہوں نے کہا کہ جو یوگ کا ویروت کرنے والے ہیں ان کو سمدر میں ڈوب مرنا چاہیے دھونڈنا پڑے گا کہ گورکپور میں کون سا سمدر ہے اور ان کو جواب دینے کے لیے آزم خواہ صاحب نے کہا کہ یوگی عادتنا اگر ریگولرلی نماز پڑھیں تو ان کی صحت اور دماغ دونوں ٹھیک رہے گا کیا کہا جائے اب ٹھیک ہے اب مجھے یہ فائنل یہ بتا دی یہ جو کنفیجن ہے اس کو کیسے دور کریں گے 21 جون کو دیش بھر میں ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہ یوگ کریں یا نہیں کریں بہت مشکل جگہ پہ آپ نے کھڑا کیا ہے کوشش کریے تھوڑا میری کوشش صرف ایک ہے صحیح بات ہے کہ میں کوشش کر اس بات کی کوشش کروں گا کہ سرکار اور یوگ کی تعلیم دینے والے شکشہ دینے والے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یہ فیصلہ لے لیں کہ اس کو کسی وشش دھرم سے جوڑنا نہیں ہے سب کے لیے ہے مانوتہ کے لیے ہے انسانیت کے لیے ہے اور سب کے بھلے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے جو جس ادیش سے اس کو یعنی ایک یوگ ڈے کے طور پر منوایا گیا اگر اس ادیش کو ایمانداری کے ساتھ بڑھایا جائے تو زیادہ سمیں نہیں لگے گا لوگ اس میں شامل ہونے لگیں گے میں یہ امید کرتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہی سب کو جوڑنے کا ایک ستر بن جائے ایک ذریعہ بن جائے اگر آپ نے تھوڑا بھی کنفیجن دور کرنے میں کانٹریبیوٹ کیا تو لوگ بہت آپ کو سلام کریں گے میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے مند میں کوئی شک شباہ ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں مدنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یو کرنے سے سب لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے یہ صحیح ہے بلکل اگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کر نہیں چاہیے بلکل اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ بھی ایک کسرتی ہے یہ بھی ہو جائے تو صحیح رہے گا لوگوں کا یہ آپ کے رائے ہے سہت منٹین سر میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی بتایا گئے یہ کوئی ویٹو پاور نہیں ہے اگر یہ ہمارا فنڈمنٹل رائیڈ بھی ہے اگر وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلم پردر سے کہ سب کو یو کرنا چاہیے دیکھیں وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اوبجیکشنبل چیزیں ہیں ان کو اگر نکل جائیں وہ تو کرنا ہی چاہیے سب کو اچھی چیز ہے سہت کے لیے بھی ضروری ہے سوچ کے لیے بھی ضروری ہے آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یوگی عادت نات اور آزم خان دونوں مل کر ساتھ تا تیوب کریں خالی بھئی دو آدمی بھارت ہیں بھارت تو بہت بڑا ہے یہ تو دو ان کی اپنی اپنی پولیٹکس ہے اپنا اپنا ایجنڈا ہے لوگوں کا تو پولیٹکس والوں سے کیا ایک ہونے کی بات آپ کریں گے ان کو تو جب تک الگ نہیں ہوں گے اور الگ الگ بات نہیں کریں گے تب تک ان کا پولیٹیکل فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا پورا آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سوریہ نمشکر کا ہٹا دینا چاہیے 21 جون کو کیوں کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ خدا کے سامنے ہی جھکنا چاہیے ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہی جھکنا چاہیے قرآن ایسا بھی تو کہتی ہے کہ ہر ایک پہ خدا دیکھنا چاہیے تو ہم ایک قدم آگے کیوں نہیں بڑھتے میرے کو گالب کا یاد آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پینے دیں مجھے شراب یا پھر وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے تو سوریہ نمشکر کر لینا چاہیے اصل میں تھوڑا آپ کنفیوزن ہو رہا ہے آپ کے بات سے ایسا ہے کہ خدا کی بنائیوی چیزیں ہیں ساری سوری ہو چندرمہ ہو جتنی چیزیں ہیں زمین آسمان ستارے سب خدا نے بنائے ہیں تو ہم سب سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن سر جو اگر جھکائیں گے تو وہ خدا ہی کے سامنے جھکائیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے سوریہ میں بھی تو خدا دیکھا جا سکتا ہے نہیں سوریہ میں بھی تو خدا ہی ہے اور اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے ورجش سے فائدہ ہوتا ہے ایسے تو پھر ہر چیز کے سامنے سر جھکا سکیں گے تو اس خدا کی خدایی کو چیلنج ہو جائے گا ایسا ہمارا ہے لیکن سوریہ نمشکر ایکسرسائزز بینیفٹس فیزیکل بینیفٹس بھی تو دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جو ایک سوریہ نمسکار کرنے کے جو طریقے ہیں جو اس آسن کے وہ ایک خاص قسم کا آسن ایک کریا ہے اس کے کرنے کے جو طریقے ہیں اسے کیا جائے اس میں سے وہ اشلوک ہٹا دیے جائے اس کو سورج کی طرف رخ کر کے کرنے کا طریقہ بدل دیا جائے اس کو کمپلسری نہ کیا جائے ویسے بھی ہر آدمی اس کو کر نہیں سکتا اس کو ہر آدمی کر نہیں سکتا آسانی سے سب سے پہلے تمہیں بھارتی ہونے کا گرب ہونا چاہیے کہ بھارت نے جو پروپوزل سنیوکتراسٹ میں رکھا اسے اپروب ہو گیا اور دنیا کے 177 دیشوں نے اس کا سمرتن کیا ہے رہ گیا ہے دروت کرنے کی بات یوگ جو لائے جا رہا ہے جو کرنے کا سرکار نے کیا ہے اس میں کسی کا کمپلسن تو نہیں ہے کسی کو یہ نہیں بندسیں نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا نہیں کرنا کس کو کرنا نہیں کرنا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بندس لگائی ہو تو اس میں بیرود کے کہاں سے سوال آ گیا بیرود کیوں کیا جا رہا ہے ہمارا یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دیش کے سارے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آپ کو کرنا ہے کریے جو نہیں کرنا مت کریے اس میں بیرود کرنے کی بات کہاں سے آئیے بیرود کرنا نہیں چاہیے ہمارے خیال سے ٹھیک ہے آپ کی بات بیرود کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کریں اچھی چیز ہے سب کو کریں تو پھر اس کو ایسا کمپوزیشن اس کا کر دیا جائے کہ سب کر سکیں جیسے سنیے سب ہی لوگ یوگا کے بارے میں آج کی تاریخ میں سرکار بھی اور جتنے یوگ بڑے بڑے یوگ گروہ ہیں سب یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں سب کہہ رہے ہیں اس کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے نہیں لینا دینا جب لینا دینا دھرم سے نہیں ہے تو اس میں اس کو جو کچھ لوگوں نے اپنی اقلمندی سے اس کو دھرم سے جوڑا ہے اور شاید اچھائی کے لیے جوڑا ہوگا وہ بھی میں اس کے برا نہیں مانتا انہوں نے اچھائی کے لیے جوڑا ہوگا کیونکہ دھرم کی وجہ سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں تو پھر اس میں سے وہ چیزیں جن کی وجہ سے اس کا دھرمک ہونا لگتا ہے ان چیزوں کو ایک سائٹ کر دیا جائے جس کو کرنا ہو وہ کرے لیکن جب ہم کومن جگہ پر سب کریں گے تو ایسا کر دیا جائے کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے تاکہ سب کو اس کا بینیفٹ ہو جائے بس اتنی بات بلکل سب سے بہتر ہے کسی دھرم کے ساتھ نہ جوڑا جائے اچھائی یہ بتائیے کہ آپ یو کرتے ہیں میں وہ سارے کام کرتا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اور مجھے کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے چلے یہ کنفیجن بھی آپ نے دور کر دیا لیکن میرے پاس بڑی لمبی فہرست ہے ایک بریک کے لیم رکھیں گے اور بریک کے بعد مولانا محبود مدی پر ازام آتا سوالات کا ایک اور بات بات یہ ہے کہ میڈیا ہے پولیٹکس ہے وہ سب لوگ ٹویسٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو بات شاید یہ ہے کہ نریندر موڈی کی تعریف کرنا گنا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں مولانا محمود مدنی آپ کے عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں مولانا محمود مدنی پر الزام ہے کہ ان کی کتنی اور کرنی میں انتر ہے اب بولانا صاحب ایک طرف تو آپ پرائیوٹلی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مایوسی ہے جب سے نریندر موڈی پردھان منتری بنے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ موڈی جو کبھی کچھ اور وقت دینا چاہیے دیکھئے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مایوس نہیں ہو سکتا کبھی کبھی مایوس نہیں میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں آشاوادی آدمی ہوں لیکن یہ بات پورے مسلمان پر فٹ ہوتی ہے مسلمان ہمیشہ آشاوادی ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اپنے پاک پروردگار پر ہے وہ کسی دنیا کی طاقت سے نہ دبنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں گھر واپسی کی جب باتیں ہوتی ہیں لف جہاد کی اس سے مایوس ہی نہیں ہوتی مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ لیکن مایوس ہی دیکھئے یہ جو ہمارا دیش ہے ہندوستان یہ بڑا عجیب دیش ہے اس دیش کو سیکولر جو بنایا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا ہے دیش کے لوگوں نے اس کو سیکولر بنایا ہے یہ دیش کی جنتہ دیش کے لوگ سیکولر ہے یہی اس دیش کی طاقت اور یہی چیز یہی چیز جو ہے اس دیش کی جنتہ کی سوچ عام ہندوستانیوں کی سوچ اس نے اپنے اپنے ہاں الگ الگ بھاشا بولنے والوں کو یہاں آ کر دوسرے انداز سے سوچنے اور دوسرے انداز سے کام کرنے پر مجبور کیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ ڈرتے کیوں ہیں آپ نے گجرات میں ایک بار کہا کہ گجرات میں مسلمان بہتر حالت میں رہتے ہیں اور پھر اتنی مار پڑی کہ آپ پھر چپو گئے آپ نے دیش کی دیشتی خوب ایسا مار پڑھنے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی نہ ہی میں نے یہ کہا کہ گجرات میں بہتر میں نے کمپیر کیا تھا بنگال اور گجرات کو یو پی اور بنگال کو آپ اکیلے نہیں ہیں مولانا بستانوی نے بھی یہی کہا تھا انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کا ذکر کیا تھا گجرات میں وہ کہاں غائب ہوئے آج تک پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کوئی کوشش نہیں کہ ان کو بچانے کی مدد ہوں تو دوسروں کو کیا بچاؤں گا بات یہ ہے کہ میڈیا ہے پولٹکس ہے وہ سب لوگ ٹویسٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو بات شاید یہ ہے کہ نریندر موڈی کی تعریف کرنا گناہ ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور لوگوں کا ایک خاص رشتہ ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کا ایک خاص سنبھند اور رشتہ ہے تو اب اس رشتے کو لوگ نبھانا بھی چاہتے ہیں نبھا رہے ہیں لوگ دیکھیں ابھی بہت سارے علیمہ انہیں ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ سب کے لئے میرے دروازے کھلے ہیں رات کو آدھی رات بھی دستک دیں گے تو میں ملوں گا آپ کی کوئی پرابلیم ہوگی سولف کروں گا تو آپ ملیں گے دیکھئے ضرورت ہوگی تو ضرور ملیں گے بالکل ملیں گے اور اگر ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کے وہ پرائیم منسٹر ہیں تو ان کو دروازے کھلے ہی رکھنا چاہیے اور لوگوں کو ضرورت پر ملنا بھی چاہیے اور انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس کی سرانہ بھی کی جانی چاہیے آپ سرانہ بھی کریں گے آپ دروازے کھلے رکھنے کو اچھا بھی مانیں گے لیکن جائیں گے نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو ایسا نہیں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مسلمان بھائی بہن ناراض نہ ہو جائیں نہیں ایسا نہیں ہمارے ہاتھوں پہلے دن سے یہ ریزولیشن ہے کہ ریزولیشن پاس کیا ہے باقاعدہ ہماری تنظیم نے اس کی جب سب سے بڑی باڈی ہے جس میں چھ ہزار ممبر ہوتے ہیں انہوں نے سر سمتی سے یہ ریزولیشن پاس کیا ہے کہ ضرورت ہوگی تو ضرور ملا جائے گا زفر سریش والا نے میں مجھے قسطہ بتایا دوہزار تین کا مہش بھٹ صورت میں گئے تھے آپ نے انہیں انوائیڈ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے بہت زہر اگلا تھا موڈی جی کے بارے میں تو زفر کہہ رہے تھے کہ رات کو بارہ بجے مولانا انہوں نے ادمی بیٹھے تھے مہش بھٹ بیٹھے تھے موڈی جی کا فون آیا اور موڈی جی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں آپ نے مجھے ظالم کہا ہے لیکن یہ ظالم آپ سے بات کرنے کو تیار ہے آپ پانچ آؤ پانچ سو یا پانچ ہزار آؤ لیکن آپ گئے نہیں وہ مجھے نہیں کہا بھٹ صاحب کو کہا بھٹ صاحب نے وہ زہر نہیں اگلا تا بھٹ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ حدیث ہے انصر اخا کا ظالم ہے نہ وہ مظلوم ہے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں گے کہا اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو تو میں نرندر مودی کو ظلم سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی کے جواب میں ان کے پاس کسی وقت فون آیا تھا تو ان کو جانا چاہیے تھا کوشش کرنی چاہیے تھی بالکل تو میرے پاس ایسا کوئی انویٹیشن نہیں آیا اب اگر انویٹیشن آئے گا تو آپ جائیں گے بغیر انویٹیشن کے ہمیں کام ہوگا ضرورت سمجھیں گے تو ہم ویسے ہی جائیں گے ان کے پاس خود سے ٹائم مانگ کے جائیں گے کوئی مشکل نہیں پرائیم منسٹر ہے آفٹر آل بالکل انہوں نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا پردان منطری بننے کے بعد میں سینن پر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں یہ بھارت کے لیے جییں گے اور بھارت کے لیے مریں گے مبارک بات انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آل قیدہ کو کوئی غلط تیمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ بھارت کے مسلمانوں کا استعمال کر لیں گے یعنی اچھی باتیں بھی کہہ رہے ہیں وہ اور اچھی بات کہنے کہنے جو بات اچھی کہی جائے اچھی کری جائے اس کی سرانہ کی جانی چاہیے یہ سچائی ہے بھارت کا مسلمان بھارت کے لیے جیا ہے بھارت کے لیے جئے گا اور بھارت ہی کے لیے مرے گا یہ سچائی ہے مجھے یاد ہے آپ نے یہ بات پرویز مشرف صاحب کو بھی کہی تھی کہی تھی میں نے کہی تھی میں نے پرویز مشرف صاحب نے بہت ساری کری تھی ابھی آج کل بھی انہوں نے ایک نیا پٹاخو کا چھڑاوا ہے وہ بہت ناراض ہیں اس بات سے کہ بھارت نے میامار میں جا کر کے اگروادیوں کو کیوں مارا اور کیوں واپس لوٹ آئے اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ فوج ادھر نہ آ جائے دیکھئے میں ایک بات جانتا ہوں ہمارا دیش پاکستان کا دشمن نہیں ہے اور اسٹرونگ اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان جتنا پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ خود اپنی الجھن میں مبتلا ہے 1971 کے زخم کو ابھی تک بھولے نہیں اگر بھولو آگے بڑھو اگر تم وہاں کی بات کروگے تو تمہاری فوجوں نے وہاں جو ظلم کیا ہے لاکھوں اورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے کتنے قتل کیا ہیں اس کا تو ذکر نہیں جس کے نتیجے میں نوے ہزار فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے شیم فل بات تھے اور وہ ظلم کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے اب آپ اپنے اپنی اس میں مبتلا ہیں اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ تو دھمکی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلئر بم ہے اور نیوکلئر بم ہم نے شبہ بارات کے لیے نہیں رکھا ہے انہیں اپنی ترقی کی بات کرنی چاہیے اپنے آپ کو سمالنے کی بات کرنی چاہیے اپنے دیش کو سمالنے کی بات کرنی چاہیے اور اس میں بھارت والوں کا اس دیش کے لوگوں کا یوگدان لینا چاہیے انہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کو سپورٹ کرنا اس کی مدد کرنا اور اس سے دوستی کرنا ہمارے اور اس پورے ریجن کے فیور میں ہے لیکن وہ لینے کے لیے تو تیار ہو دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب پردان مطلی نرید موڈی بولے انہوں نے بنگلہ دیش کی وار کا ذکر کیا انہوں نے نبی ہزار پاکستانی فوجوں کے سرینڈر کا ذکر کیا اس سے پاکستان کی بہت بیزتی ہو گئی وہ بیزتی اس وقت نہیں ہوئی تھی آج بیزتی ہو رہی ہے عجیب بات ہے فوج نے وہاں کی فوج نے جو ظلم وہاں کیے تھے اس سے انہیں شرمندگی نہیں ہے اس کی انہیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ظلم کیا گئے تھے نیتے لوگوں پر عام جنتہ بات انہوں نے کہا کہ ہماری فوج بھی تیار ہے یہ میں سمجھئے کہ ہم چونیاں پہن کے بیٹھیں بات یہ ہے کہ فوجیں تو تیار ہی رہتی ہیں اور وہ فوجی جنرل ہیں تو اسی حساب سے بات کریں گے فوج کے حساب سے لیکن میں سمجھتا ہوں امن کی طاقت زیادہ ہے اور امن والے لوگ دونوں ملکوں میں اکثریت میجوریٹی دونوں ملکوں میں ہمارے اس پورے ریجن میں میجوریٹی امن پسند لوگوں کی ہے جیت آخر میں امن کی ہوگی جنگ کی بات کرنے والے لوگ جو ہیں کامیاب نہیں ہوں گے زیادہ تکلیف فوج صاحب ان کو اس بات کی ہے کہ جو بھارت نے میامار میں آپریشن کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان میں آتنگبادیوں کو پناہ دیتے ہیں وہاں پر ٹیرریسٹ کیمپ ہیں تو کہیں اس طرف ہماری فوج چلے گئی تو ان کی مشکل ہو جائے گی تو ہماری فوج کی وجہ اگر وہ خود ہی اسے ٹھیک کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا زیادہ بہتر ہوگا خود ہی ٹھیک کر لیں اسے تو زیادہ اچھا ہوگا آپ نے اچھی صلاح دی آپ ہر بار پروز مشرف کو اور پاکستان کو کچھ اچھی صلاح دے دیتے ہیں میں تو ان سے دوستی اپنایت کی بات کرتا ہوں میری ان کے ساتھ اپنایت ہے میرے پڑوسی ہیں میرے دیش کے پڑوسی ہیں تو ہم تو اچھا ان کی کامیابی میں ہی ہم اپنی بھلائی سمجھتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں بھی ہیں ان کو بھی آپ تھوڑے صلاح دیجئے یہ اویسی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو تو پچیس کروڑ مسلمان سو کروڑ ہندووں کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے وہ اپنے بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے بولتے ہیں بولتے ہیں ایک ان کی بھی یاد آتی ہے الیکشن کے دوران جنہوں نے کہا تھا کہ نرن مودی کی بوٹی بوٹی کار دیں گے ایسے لوگوں کو کوئی صلاح نہیں دیتا وہ آپ سے اچھی صلاح کون دے سکتا آپ تو انہیں یہاں بھلا چکے ہیں ساری صلاح دے چکے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو جوڑنے کی بات ہمارا ایک ہی بات ہے ایک ہی مشن ہے ایک ہی کوشش ہے کسی طرح جوڑ ہو جائے ملک میں جوڑ ہو جائے دنیا میں جوڑ ہو جائے وہی اسلام کا اصل پیغام ہے کہ لوگوں کے دل کو دکھانا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے میڈل پات پہ چلنا ہے یہ اصل اسلام ہے اور ہم اس سے نہیں ہٹنا چاہتے کسی قیمت پر کسی قیمت پر نہیں ہٹنا چاہتے ایک اور بریک کے لیے مجھے رکنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں مولانا محمود بدی پر ازامات اور سوالات کا اقوار میڈیا بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے تو اس سمسیہ کو صدھارنا بھی آپی جیسے لوگوں کا کام ہے آپ کو انہیں صدھارنا پڑے گا اپنی میڈیا کو نہیں تو ان کو تو مسالہ چاہیے فتوے سے بڑا مسالہ کچھ نہیں ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ آج یہ بتا دیجئے یہ بلا کیا ہے فتوہ کیا ہوتا ہے فتوہ بلا نہیں ہے میڈیا بلا ہے آپ بتا دیجئے کہ آخر آپ اپنے بھائیوں کو کیسے صدھاریں گے مولانا محمود مدنی پر سوال پوچھ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں آپ کی عدالت میں مولانا محمود مدنی پر الزام ہے کہ یہ فتوہ سے ڈراتے ہیں اب دیکھیں یہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ مولانا مدنی نے مائنورٹیز پر حملوں کے خلاف فتوہ جاری کرنے کی مانگ کی ہے مودی سرکار سے دیش میں دھارمی ستنتتہ کو لے کر دارو لرم دیبن وچار کرے گا اور پور سانسد محمود مدنی نے رائٹ ونگ ہندوز سگھنٹھنوں سے اسلام کو بچانے کے لیے فتوہ جاری کرنے کی اپیل کی ہے اسلام اتنی کمزور چیز ہے کہ اس کے بچانے کے لیے فتوہ کی ضرورت پڑ جائے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نہ اسلام اتنی کمزور چیز ہے اور نہ ہی مسلمان ایسے کمزور ہیں کوئی چیز کمزور نہیں ہے یہ جو خبر لگی ہے وہ کرسپنڈنٹ جو تھے صاحب ہمارے دوست ان کی مس انڈر اسٹینڈنگ تھی بات کچھ اور ہو رہی تھی فتوہ کسی اور چیز کے لیے تھا انہوں نے اس کو فتوے سے جوڑ دیا اور خبر لگا دی تو یہ سچائی نہیں ہے میں نے ایسا کوئی فتوہ لینے کی کبھی کوشش نہیں کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس دیش میں اور اگر ضرورت سمجھیں گے تو پھر دنکے کی چوٹ پر کہیں گے تو کیسا فتوہ لینے کی کوشش کیا آپ نے وہ بالکل ڈیفرینٹ چیز تھی وہ یہ تھا عبادت گاہوں سے مطالق دھارمک اسدھل جو ہیں ابھی چند روز پہلے کسی نے کہا کہ غیر قانونی عبادت گاہیں بنیوی ہیں ان کو توڑنے کی مسلمان ہمت کریں تو پھر ساری ہٹائی جائیں گے شیوسینہ کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا میں نے کہا موسٹ ویلکم میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں اسے جتنی بھی ایلیگل عبادت گاہیں ہیں کسی بھی دھرم کی ہوں کسی بھی مذہب کی دھارمک اسدھل انہیں سب کو توڑنا چاہیے ہٹانا چاہیے اور ہم اپنا یوگدان دینے کے لیے تیار ہیں اس میں آگے بڑھ کے کوئی بھی غیر قانونی چیز دھرم کے نام پر نہیں رہنی چاہیے ہٹا دینا چاہیے یہ ہمارے خود اسلام کے لیے ضروری ہے ابھی راجستان میں کیا ہے میٹرو لائن بنانے کے لیے ہنمان جی کا مندر سڑک کے بیچوں بیچ تھا تو ہنمان جی کو نوٹس دے دیا کی کہ دیکھ لی ہوگی نوٹس دینے والا نے اور وہ مندر ہٹا اور میٹرو بنی وہاں پر لیکن فتو کے بارے میں ہمارے جو منورٹی زفیس منسٹر مقتار عباس نقوی مقتار عباس نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل فتوے ٹھیلوں پر سبزی کے طرح بکنے لگے ہیں دیکھئے ان کی بھاشا جو ہے وہ کسی ایک محذب انسان کی بھاشا نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں پہلے بھی ایک دو باتیں بغیر سوچے سمجھے بولے ہیں وہ تو اب میں ان کو کیا کہوں شعبہ نہیں دیتا ان کو کچھ کہنا بھی شعبہ نہیں دیتا لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کو لے کر کے ایک فتوہ ایشو کر دیتا ہے نہیں پولیو ڈروپس کے خلاف ایک فتوہ ایشو ہو گیا نہیں پولیو کے خلاف کبھی کوئی فتوہ نہیں ایشو ہوا اور داراللوم دیوبن نے اپیل کری ہے پولیو کی دوہ کے لیے فتوہ کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا فتوہ ہوتی کیا چیز ہے فتوہ کوئی ایشو نہیں کرتا ہم بھی ایشو نہیں کر سکتے فتوہ ہمیں پاور نہیں ہے آتھوریٹی نہیں ہے ایک آتھوریٹی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی سوال جاتا ہے جب سوال جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہے آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے ایک ایڈوائیس مانگی گئی مانگنے والے کیوں اور اس کے بیچ میں ایسے ریپورٹس آتی ہیں کہ سلمان خان نے گھنیش پوجہ کر لی تو ان کے خلاف عطبہ جاری کر دیا دیکھئے میڈیا ایک تو میڈیا کی ایک بڑی بڑی پرابلم ہے سب لوگ آپ جیسے نہیں ہوتے ہیں تو میڈیا بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے تو اس سمسیہ کو صدھارنا بھی آپی جیسے لوگوں کا کام ہے آپ کو انہیں صدھارنا پڑے گا اپنی میڈیا کو نہیں تو ان کو تو مسالہ چاہی ہے بڑا مسالہ کچھ نہیں ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ آج یہ بتا دیجئے یہ بلا کیا ہے فتوہ کیا ہوتا ہے فتوہ بلا نہیں ہے میڈیا بلا ہے آپ بتا دیجئے کہ آخر آپ اپنے بھائیوں کو کیسے صدھاریں گے اچھا تو یہ جو بلا ہے اس کو بتا دیجئے کہ فتوہ کیا ہوتا ہے کیسے ایشو ہوتا ہے کیا پروسیجر ہے کیا طریقہ ہے کسے ہم فتوہ مانے کسے نہ مانے ایک تو پرٹیکولر جن کے پاس ایک ایڈوکیشن ہوتی ہے وہی فتوہ دے سکتے ہیں پھر وہ فتوے کی پرکٹس کرتے ہوں تب فتوہ دے سکتے ہیں جیسے میں ہوں مولوی ہوں لیکن فتوہ نہیں دے سکتا اس کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے پھر مفتی بھی ایسا جو پرکٹسنگ مفتی ہو اور فتوہ بھی سوال کرنے والے کے جواب میں ہوتا ہے اور وہ سوال اور جواب کے بیچ میں ہوتا ہے ایک ریلیشن ہوتا ہے سوال جیسا کیا گیا اس کے حساب سے مطابق اس کے جواب دیا جاتا ہے تو یہ ایک فتوہ جو کسی ایک سوال کے جواب میں دیا گیا وہ سب جگہ فٹ نہیں ہوتا اس کے لیے پر دوسرا سوال ہوگا دوسرے سوال کا دوسرا جواب ہوگا تو یہ ایک مذہبی چیز ہے اور سیاست کے معاملے میں تو فتوہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے یہ جو یہ سوال ہے اس کے بارے میں نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے فتوہ خالص مذہبی جو ریلیجس دھارمک چیزیں ہیں میں نے نماز پڑھی تین کے بجائے چار پڑھ لی تو بتاؤ کیسے کیا ہوگا کچھ اور ہے جو ایشوز ہیں ریلیجس ایشوز ہیں اسی کے بارے میں چلی میڈیا کے لیے تو آپ نے بتا دیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حق نہیں ہے آثورٹی نہیں ہے وہ بھی ایک رکہ ایشو کرتے ہیں اس کو فتوہ کہہ دیتے ہیں ان کو بھی کچھ بتائیے ہاں وہ ان کی بات کو سننا نہیں چاہیے اور میڈیا کو اسے اگنور کر دینا چاہیے کہ تم کیا ہو جو نہیں سنو گتلا چلی ایک اور آپ نے اچھا کنسیزن کلیئر کیا ایک اور بریک کلم رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں مولانا محمود بدی پر الزام اور سوالات کا ایک بات پانگرنس نے جب آپ کو ٹکٹ دیا تو اسی لیے دیا نا کہ آپ کے پیچھے اتنے سارے فالوورز ہیں مسلم سمدائے میں بہت سارے لوگ ہیں تو پھر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ کے مولایم سنگھ یادب کا دامند کو پکڑا اور مولایم سنگھ کا دامند چھوڑ کے عجیس سنگھ کا دامند کو پکڑا بات یہ ہے بات یہ ہے آج تو آپ ساری چھوڑی تیز کر کے بیٹھے ہیں پرانے سارے بدلیں نکال لیں گے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں مولانا محمود بدنی آپ کے عدالت میں اگلا اجزاں آپ کی عدالت میں مولانا محمود بدنی پر الزام ہے کہ یہ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں دیکھیں ایک وراثت ہے آپ کی آپ کے دادا جی آپ کے فادر انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور یہ جو جمعیت ہے اس کی پوری ذمہ داری آج آپ کے پاس میں ہے آپ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں ہیلتھ کے لیے مہیلاؤں کے لیے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے اس ساری چیز کا استعمال آپ کرتے ہیں سیاست کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے یہ تو بڑا گمبیر الزام ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کا کوئی استعمال کیا ہے لیکن اگر مجھے انیائے کا ویروت کرنے کے لیے کوئی پلٹ فارم ملتا ہے جیسی یہ پلٹ فارم ملا ہے آپ کے پاس یہاں آیا ہوں اور اپنی بات کہنے کا مجھے موقع ملا ہے آپ کی بات سننے کا الزامات سننے کا موقع ملا ہے تو میرے لیے گولڈن اپورچنیٹی ہے بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں آپ نے اس کو آواز دے دی کہ ہم نے سیاست کے لیے دھرم کا پریوک کیا ہے مذہب کا استعمال کیا ہے لیکن دھرم جو ہے مذہب جو ہے یہ استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے دیکھیں آپ نے استعمال کیا ہو نہ کیا ہو کانگرنس نے جب آپ کو ٹکٹ دیا تو اسی لیے دیا نا کہ آپ کے پیچھے اتنے سارے فالورز ہیں مسلم سمدائے میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں اس لیے بھی تو دیا ہوگا کہ میں سچ بول لیتا ہوں کبھی کبھی اور اس لیے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے کہ سچ بول لیتا ہوں تو پھر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ کے مولاہم سنگھ یادب کا دامن کیوں پکڑا اور مولاہم سنگھ کا دامن چھوڑ کے عجیس سنگھ کا دامن کیوں پکڑا بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے رجل جی کہ میں نے ایک بات میں جانتا ہوں اچھی طرح سے ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو اوپر کوئی کمپرومائز اور سودھا نہیں کیا جا سکتا وہ تو سب کچھ کر لے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو کٹ گھڑے میں کھڑا کریں گے راجستان میں کیا ہوا تھا ہم نے راجستان میں کہا ہمیں ڈراؤو مت ہم پانی کے بتاشا نہیں ہے بتاشا نہیں ہے کہ پانی پڑے گا اور پگھل جائیں گے کوئی آئے اور کوئی جائے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے انہوں نے کہا ہے انہیں موڈی پریم ہو گیا ہے ہو گیا ہوگا موڈی پریم لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہی جائے گی اگر آپ انصاف نہیں کریں گے اگر آپ نیائے نہیں دیں گے اگر لوگوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے لیکن وقت وقت پر آپ کا پریم بدلتا ہے نا دیکھئے آپ نے کہا سونیا گاندھی مجھے بہت پسند ہیں وہ دیش کے بارے میں چیز کا سوچتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہے کے بارے میں دیش کے بارے میں اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ امانداری اور گمبیتہ کے لیاس سے میں منمول سنگھ سے پرباویت ہوں پورا ملک پرباویت نہیں ہوا آپ ہی اکیلے پرباویت ہوں آج بھی ایک بات سمجھ لیجئے آج بھی وہ اس دیش کے فارمر پرائم انیسٹر ہیں اور آج بھی جتنے سنسیر لوگ ہیں اس دیش کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دیش کے لیے انہوں نے جو کیا ہے اس دس سال میں بہت کم لوگ اتنے کم سمیے میں اتنا سارا کام کر سکیں گے لوگوں کے پرباویت ہونے نہ ہونے کی تو الگ بات ہے آج بھی کہہ پا اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ نیجی طور پر مولائم سنگھ کو سب سے بہتر نیتہ مانتا ہوں نہیں ایسا میں نے کبھی نہیں کہا ایسا کبھی نہیں یہ بی بی سی پر آپ نے ایک انٹرویو撻تا جس میں آپ نے کہا کہ میں نیجی طور پر مولائم سنگھ میں بہت اچھا نیتہ مانتا ہوں بہتر نیتہ مانتا ہوں نیجی ذاتی طور پر ایسا کہا ہوا ذاتی طور پر ایک اچھے آدمی مانتا ہوں ایک اچھے انسان مانتا ہوں یہ کہاں ہوگا لیکن نیتا کے طور پر تو میں آج بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ ویجنری آدمی ہے جس کا نام ڈاکٹر من محمد سنگھ ہے ویجنری آدمی ہے تو آج کل بھی آپ کوئی پارٹی آپ کو تلاش رہی ہے یا آپ کسی پارٹی کو تلاش رہی ہے ایک پارٹی کی تلاش ہے مجھے ایک پارٹی کی تلاش ہے مجھے اور وہ ہیں رجیس شرمہ جی کی پارٹی آپ کے سجوین ہونے کے لئے تیار ہوں میری تو ایک ہی پارٹی ہے جو دیش کی جنتہ بیٹھی ہے بس تو پھر میری بھی وہی پارٹی کہا جائیں گے اس سے بہت بھائی اسی جنتہ سے پوچھتے ہیں اس کے مند میں کیا سوالات ہیں آپ میں ملاؤں کے چانس ہمارا دیش آجاد ہو چکا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بہن ابھی بھی آجاد نہیں ہیں آپ لوگ جو بولتے ہیں ان کو وہی کرنا پڑتے ہیں سورے نمزکار نہیں کرنا تو نہیں کریں گے اس کو ووٹ دینا ہے تو اسی کو دینا ہے نریندر موڈی اچھے نہیں ہیں تو وہ نہیں اچھے ہیں آپ لوگ جو بولتے ہیں وہی وہ آپ سارے مسلمان بھائی بہن مانتے ہیں ان کو کب آجادی ملے گی کب وہ اپنے آپ اپنے آپ فیصلہ لینے کے لئے آجاد ہوں گے آپ لوگ بہت زیادہ ان کو دبا کر رکھتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ہم ایک ہندو ہونے کے ناتے یا مسلم ہونے کے ناتے میں یہ کوششن نہیں پوچھ رہی ہوں میرے کو دیکھئے میں سبجی لیتی ہوں مسلمان بھائی سے لیتی ہوں کپڑے سلواتی ہوں ٹیلر میرا مسلم ہے کوئی میرے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ہندو مسلم میں ہے کوئی بھی ہونا چاہیے ایسا کنٹروورسی جو ہے یا ایسا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں سے شروع ہوتا ہے اور جو عام آدمی اس کا بھکتان کرتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہے سر یہ آج کی ڈیٹ میں ہندو مسلمان بہت زیادہ ہو چکا ہے آپ ایک ہی سوال کرنیجے چندرما کو آپ بھی پوچھتے ہیں آپ اید کا چاند مانتے ہیں نا اور ہم بھی ہندو جو ہیں بہنے کروچوت کا چاند دیکھتی ہیں دیکھتے ہیں نا چاند تو ایک ہی ہے نا چاہے وہ ہندووں کا بھی فیسٹیبل میں چلتا ہے مسلم کے بھی فیسٹیبل میں ہوتا ہے تو کل کو یہ سکھ اور ہیسائی بھی کل کو اوبجیکشن کر سکتے ہیں کہ یہ چاند ہمارا نہیں ہے سر پھر آپ کیا کریں گے آپ کیا چاند بدل دیں گے دیکھئے آپ نے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس باتیں کہیں ہیں اور اس کے لیے نہیں آپ بہت اچھی ٹیچر ہیں اور بہت اچھی ٹیچر ہیں سب اچھا پڑھایا آپ نے دیکھئے ایک بات آپ نے کہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے لوگوں کا آپس میں جڑنا یہ ساری چیزوں سے زیادہ بڑی چیز ہے جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے یا دبا رکھا ہے آزادی نہیں ملی تو ہمارے ہاں تو یہ شکایت ہے کہ مسلمان آگے چلتے ہیں اور ان کے لیڈر پیچھے چلتے ہیں کوئی بھی آج کی تاریخ میں دنیا ایسی بدل چکی ہے کوئی کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے اس بھرانتی کو اپنے دل سے نکال دیجئے نہ ہندو نہ مسلمان کوئی کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے سب اپنی مرضی کی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جہاں تک سوال ہے چندرمہ کا تو مسلمان نہ چندرمہ کو نہ سورج کو نہ کسی چیز کو نہ پوچھتا ہے نہ عبادت کرتا ہے نہ کر سکتا ہے وہ صرف چاند نکلنے پر وہ ڈیٹ معلوم ہوتی ہے کہ آج چاند نکلے گا تو اگلے دن عید ہوگی چاند نکلے گا تو روزہ رکھیں گے ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ شروع ہونے والے ہیں چار دن کے بعد لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم 18 کو روزہ رکھیں گے یا 19 کو رکھیں گے ان کی بات شاید یہی مطلب تھا نہیں لیکن اس کا مطلب عبادت نہیں ہے عبادت کی بات نہیں ان کا جو جسٹ ہے وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ مسلمان چاند کو دیکھ کر کے عید تیہ کرتا ہے وہ یہ ڈیٹ کے حساب سے اسی طرح سے جو عورتیں ہیں مہلائیں ہیں کربا چوتھ کے دن چاند کو دیکھ کر کے وہ تیہ کرتے ہیں کہ ورد توڑنا ہے تو یہ ایک چیز کومن ہے دونوں میں اچھی بات ہے جو کومن مل جائے وہ بہت اچھی بات ہے اس کو کومن چیز مل جائے لیکن ہاں ٹھیک بات ہے آپ ایسے بیچ میں مات بولیں اسے اپنی بات کہنے کی یہ بڑا مطلب یہ دھارمک ڈیویٹ ہوگی ہم سممان کرتے ہیں آپ کے عقیدے کا آپ کی ماننیتوں کا ہم سممان کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے عقیدے کا سممان کریں ہم آپ کے عقیدے کا سممان کریں اور انیکتہ میں ایکتہ کی جو مثال ہمارے دیش بھارت نے پوری دنیا کو دکھائی ہے اس کو باقی رکھنا ہے اگر ایکتہ ہی ایکتہ ہوگی اور انیکتہ مٹ جائے گی تو پھر وہ ایکتہ بھی باقی نہیں رہ گی یاد رکھئے باغ باغ جو ہے اگر صرف گلاب یا گیندے کے پھولوں کا ہو وہ خوبصورت نہیں ہوتا باغ وہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں سب طرح کے پھول ہوں اور یہ ہمارے دیش کو حاصل ہے دنیا میں ہمارا ہی دیش ہے کس کو بنانا ہم سب مل کر کے ہم سب مل کر کے اپنی انیکتہ کے ساتھ ایکتہ کو بنائیں اور اس باغ کو سجائیں اور سماریں اور اس کے لئے قربانی دینے کا دل میں جذبہ رکھیں اور باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں جب ایک جیسے لوگ بھی اگر ایک جگہ رہتے ہیں ہوتی ہیں آپس میں ہندووں کے بیچ میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں سکھوں کے بیچ میں کہیں زمین کا جھگڑا ہوتا ہے کہیں کھانے پینے کا جھگڑا ہوتا ہے تو اب وہ تو جھگڑا ٹھیک اگر ہندو مسلمان کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو وہ جھگڑا دھرم کی وجہ سے ہوا ہے دھرم کی وجہ سے نہیں ہوا ہے ادھرم کی وجہ سے ہوا ہے دھرم کی وجہ سے نہیں ہوا ہے دھرم تو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس دھرم کا پریوگ ہم دیش کو مضبوط بنانے کے لیے کریں گے آپ اپنے ہندو کا پریوک کیجئے ہندو نام کس چیز کا ہے کرونا کا ہے ہندو نام ہے دیا کا غریب کو راستہ دکھانے کا آپ مجھ سے پوچھیں اسلام کس چیز کا نام ہے یہی تو ملے گا اور کیا ملے گا ڈھونڈیے تو ہم اگر اپنے دھرم کا استعمال کریں پریوک کریں جوڑنے کے لیے جو کہ اصل میں آیا یہ انسانیت اور مانا ہوتا ہے کوئی جوڑنے کے لیے ایسے لوگوں سے بچنا ہے مسلمانوں کو بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچنا ہے اور بچ کر ہمیں ایک ہو کر اپنی دش کو بنانا ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد نہ کچھ عزاب لگانے کو بچا ہے اور نہ کچھ پوچھنے کو بچا ہے میں ایک بریک لے لیتا ہوں ہمیں ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کی عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر ویف پرتاب ویدی کا فیصلہ آج سے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آپ دین میں مقدمہ چلایا مولانا محبود مدنی پر ہم نے ان سے سوال پوچھے یوگ دیوست کے بارے میں ہم نے ان سے سوال پوچھے مسلم اور ہندو مانسکتہ کے بارے میں ہم نے ان سے سوال پوچھے ان کے کام اور ان کی سیاست کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر ویف پرتاب ویدی کے فیصلے کا آپ کی عدالت میں آج شریف رجل شرمہ نے اپنی وخالت کرتے ہوئے جبردست سوال کیے بڑی میٹھی بھاشا میں انہوں نے مولانا محمود مدنی کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وکیل صاحب کی بھاشا سے بھی اور ادھک مدھر بھاشا میں مولانا مدنی صاحب سارے ترکوں سے بچ کے باہر نکل گئے صاحب صاحب باہر نکل گئے اور جسے اردو میں کہتے ہیں ہر دل عزیز کہ ان کی بات سب کے گلے اتر جائے ایسے انہوں نے دلیلیں دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر سوال کا جواب اتنا اچھا دیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں تو زیادتی نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے نیتہ مولانا مدنی جیسے لوگ ہوں تو اس ملک کی ساری سمجھ سے آئیں حل ہو جائیں ان میں نیتر تکی کشم تھا بودھک تھا اور ترک شین تھا ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں مجبور ہوں ان کو رہا کرنے کے لیے اور بے گناہ بتانے کی اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ مولانا محمود مدنی اسی طرح سے دیش کو جوڑنے کی باتیں کرتے رہیں گے لوگ کی بھلائی کا کام کرتے رہیں گے ہندو اور مسلمان اقتہ کے لیے کام کریں گے جوڑنے کا کام کریں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لیے دوست کریں گے